راولپنڈی کے وص میں جنرل ہیڈکوارٹر کا سبزہ زار منگل کے دن غیر معمولی طور پر فوجی بینڈ کی دھنوں سے گنجا جب پاکستانی فوج کے سولویں سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا چھ سالہ دور کے بعد انہی کے الفاظ میں گمنامی میں جانے کے سفر کا آغاز کر رہے تھے لیکن اس تقریب سے دور جہاں جانے والے چیف نے نئے چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسیم منیر کو کمان کی چھڑی سومپی وہیں سوشل میڈیا کا میدان بھی سٹ چکا تھا جہاں کسی نے سابقا چیف کو ماضی کی غلطیاں یاد دلائیں تو کسی نے جنرل کمر جاوید باجوا کے دور کی کامیابی کا ذکر کیا سوشل میڈیا کی اس بحث میں جس میں سیاسی صحافتی اور عوامی ردعمل شامل تھا تنقیدی پہلو نمائی تھا جبکہ ایسی آوازیں کم ہی تھی جنہوں نے جنرل کمر جاوید باجوا کی بطور آرمی چیف خدمات کو بہتر الفاظ بھی یاد کیا ہو سوشل میڈیا پر تحریک انصاف سے جڑے سارفین خاص طور پر جنرل کمر جاوید باجوا کو تنقید کا نشانہ بناتے رزرائے سابق وفاقی وزیر خزانہ اور رہنمہ تحریک انصاف اصد عمر نے ایک مخصصر پیغام میں لکھا کہ جنرل کمر جاوید باجوا اپنے پیچھے سیاسی ادم استحقام کمزور معیشت اور سب سے بدترین چیز فوج اور عوام میں اعتماد کا ٹوٹا ہوا رشتہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جس کی وجہ ان کے دور میں کیا جانے والے ان کے فیصلے تھے اس رائے کا اظہار کرنے والوں میں اصد عمر اکیلے نہیں تھے صحافی سید طالت حسین نے لکھا کہ نئے آرمی چیف سید آسیم منیر کا سب سے بڑا انتحان یہ ہوگا کہ وہ کس طرح ریٹائر جنرل باجوا کے دور کے اثرات کو درست کرتے ہیں جن کے چھ سال کے دوران ملکی اور غیر ملکی معاملات کا کوئی پہلو تنازے اور نقصان سے نہیں بچ پایا طالت حسین نے لکھا کہ یہ ایک بہت محنت طلب کام ہوگا عوامی سطح پر بھی ایسے جذبات کی نمائنگی دیکھنے کو ملی عبدالودود نامی ٹویٹر صارف نے لکھا کہ جنرل کمر جاوید باجوا کا بطور آرمی چیف چھ سالہ طویل ترین دور آج اپنے اختتام کو پہنچا ان کے دور کو کس طرح یاد رکھا جائے گا یہ تو تاریخ فیصلہ کرے گی لیکن نئے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے پاس اب اختیار ہے کہ وہ عوام اور فوج کے درمیان کھنچی لکیرو کو بھرنے میں اپنا کردار ادا کریں تنقید کے اس سمندر میں ٹویٹر صارف اور صحافی سیف ایوان ان گینے جنے افراد میں شامل تھے جنرل نے یہ یاد دلانے کی کوشش کی کہ یہ تمام تر تنازیات کے باوجود جنرل کمر جاوید باجوا نے کچھ تاریخی اقدامات بھی کیے انہوں نے لکھا کہ پاکستان کا گرین لیس سے نام نکلوانے میں نمائن کردار ادا کیا کرتار پر رہداری منصوبے کو مکمل کیا ان کی وجہ سے آئیم ایف سعودی عرب متحدہ عرب امرائیات کٹر اور برطانیہ نے امران خان کی حکومت کو کرز دیے پاک افغان بارڈر پر بار لگوائی اور بارڈر سیکیورٹی مضبوط کی داشتگردی تقریباً ختم کر دی ٹی ٹی پی سے امن مذاکرات کیے انڈیا کے حملے پر موت اور جواب دیا دو تیارے گرائے پھر انڈیا سے پرام انٹیلیجنس مذاکرات شروع کیے اور لائن اف کنٹرول کو محفوظ اور پورا من بنایا تاہم ٹویٹر پر ایک بڑے عوامی اور سیاسی طبقے کے خیالات کی نمائندگی شاید سعود عثمانی کے ان الفاظ سے کی جا سکتی ہے جیروں نے اپنی ٹویٹ میں مطالبہ کیا کہ قبر جعوید باجوا کے احساسوں میں اضافے پر ان سے مکمل تفتیش اور جواب دہی ضروری ہے ان سے نہ کسی کو ہمدردی ہونی چاہیے اور نہ انہیں بچانا چاہیے جیسے سیاستدانوں سے منی ٹویٹر مانگی گئی ویسے ان سے بھی مانگنی چاہیے فاضح رہے کہ حال ہی میں آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے پی آر میں چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور ان کے خاندان کے احساسوں سے متعلق سوشل میڈیا پر گمراہ کن آداد و شمار شیئر کیے گئے یہ گمراہ کن آداد و شمار مفروضوں کی بنیاد پر بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں تک ایک الویدائی تقریب تھی اس پر صحافی مضمل سہروردی نے مختصر الفاظ میں جامع تفسرہ کیا انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ جادو کی چڑھی جنرل باجوا سے جنرل آسم کی حوالے ساری طاقت اس چڑھی میں ہے جس کے پاس یہ ہے وہ طاقتور چڑھی گئی طاقت گئی